کچھ دن پہلے کی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بابا جو کہ بلوچستان سے نکلتے ہیں اور سعود عرب میں پوچھتے ہیں وہاں پر عمرہ کی اداعی کرتے ہیں سادہ تبید کے وہ انسان تھے مشتو ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس بابا جی کی سادگی دیکھ کر یہ بھی کہہ دیا ان کی جو سادگی وہ صحابہ جیسی ہے علاقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ حیلی بجمائن جزا کوئی بھی نہیں ہو سکتا چاہے وہ اپنی سادگی میں ہو سیرت میں ہو یا صورت میں جیسا صحابہ تھے ویسا کوئی بھی نہیں کیونکہ اللہ صحابہ سے راضی ہو چکا ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں جو لوگ عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ بات ہو مستقبل کی بات ہو آگے کی اور الفاظ جملے حروفوں ماضی کے تو وہ بات بلکل یقینی طور پر ہوتی ہے اللہ نے ماضی کے سیگے استعمال کر کے لئے دیا کہ اللہ محمد کے صحابہ ترازی ہو چکا ہے اس لئے بات کہ صحابہ ایک نیسی عزیم پرین جماعت جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مخالی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص اہد پہاڑ جتنا سونا کرچ کرے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا صحابی ایک مد یا آدھا مد کسی بھی عام چیز سے اللہ کے رستے میں کرچ کر دے تو تمہارا اہد پہاڑ جتنا کرچ کیا ہوا سونا اس کے آدھے مد یا ایک مد کے برابر نہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ عام کوئی شخص ہو وہ اللہ کے رستے میں اہد پہاڑ جتنا سونا کرچ کر دے صحابی کسی بھی عام چیز میں سے صحابی کے مقام کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا تو دیکھیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے ہم میں سے کوئی شخص سونا کرچ کر دے چاندی کرچ کر دے کچھ بھی کرچ کر دے ساری دنیا لٹا دے صحابہ اکرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ اگر ہم میں سے کسی ایک شخص قالباً عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ کسی شخص کو نوح علیہ السلام کے عمر کے برابر عمر مل جائے اور وہ سال عمر اللہ کے رستے میں لیکن سال عمر کرتا رہے لیکن وہ صحابہ کی ایک وہ گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بہت سے تو یہ بھی کہہ دیا اس بابا کی سادگی دیکھ کر بھائی ابو بکر صدیق جیسے لگتے ہیں اللہ اکبر بھائی ابو بکر صدیق کون کہلائے بھائی ابو بکر صدیق جیتا تو عمر فاروق بھی نہیں بن سکا تو ایک بابا جی